بسم اللہ الرحمن الرحیم عربوں کے ایک قبیلے کا نام غسان تھا یہ قبیلہ ملک شام کی سہت کے قریب آباد تھا وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی اس قبیلے کے زیادہ تر لوگ عیسائی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے شام فتح کیا تو قبیلہ غسان کے بادشاہ حبلہ بن احم نے اسلام قبول کر لیا ایک دفعہ وہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ آیا اس سال امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حج کے لیے مدینہ سے مکہ پہنچے تھے حبلہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا اس دوران اس کی چادر کا ایک کونہ ایک غریب بدو یعنی دہاتی آدمی کے پاؤں تلے آ گیا اس پر حبلہ کو غصہ آ گیا اس نے مر کر غریب آدمی کو اس زور کا تھپڑ مارا کے اس بچارے کی ایک آگ بیٹ گئی بعض کہتے ہیں اس کی ناکی ہڈی ٹوٹ گئی غریب بدو حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور حبلہ کے خلاف شکایت پیش کی امیر المومنین نے عبلہ کو بلا بھیجا جب وہ حاضر ہوا تو انہوں نے اس سے پوچھا حبلہ کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے اس بدو کو تھپڑ مارا اس نے اکڑتے ہوئے کہا جی ہاں اس نے ہماری چادر پر پاؤں رکھ دیا تھا اس لیے ہم نے اسے اس گستاخی کی سزا دی اور یہ سزا کیا ہے ہم تو اس رتبہ کے آدمی ہیں کہ کوئی شخص ہماری گستاخی کرے تو ہم اس کا سر اڑا دیتے ہیں حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ جاہلیت کا زمانہ نہیں ہے اسلام نے اونس نیچ کی تمیز ختم کر دی ہے اللہ کے دین میں سب مسلمان برابر ہیں تم نے اس غریب کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اسلام اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ تم سے زیادتی کا بدلہ لے اور یہ بدلہ اسی صورت میں لیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی تمہارے مو پر تھپڑ مارے ہاں اگر تم اس کو کچھ دے دلا کر راضی کرو اور وہ تمہیں ماف کر دے تو پھر تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اس پر عبلا حیران ہو کر کہنے لگا امیر المومنین یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کیا اسلام شریف اور رزیل میں کوئی فرق نہیں کہاں غسان کا بادشاہ اور کہاں وہ غریب معمولی دیتی وہ ہمیں تھپڑ مارے یا ہم اس کو راضی کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت عمر فرمانے لگے اسلامی قانون کی نظر میں سب مسلمان برابر ہیں اس لئے سزا تو تم کو بھگت نہیں ہوگی یا تو اس شخص کو راضی کرو حبلہ کہنے لگا اچھا تم مجھے ایک دن کی محلت دیجی تاکہ میں اس معاملے پر غور کروں حضرت عمر نے کہا بہت اچھا تم کو ایک دن کی محلت دی جاتی ہے کل تک اس شخص کو راضی کرو یا پھر سزا بھگتو حبلہ وہاں سے اپنے خیمے میں پہنچا اور رات کو چھپ کر شام کی طرف بھاگ گیا وہاں سے روم کے بادشاہ کے پاس استنتریاں پہنچا اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر کے ساری عمر وہیں گزار دی دراصل حبرا کے دماغ میں بادشاہی کا غرور سمایا ہوا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے اور اس دین میں فضیلت کی بنیاد صرف اور صرف تقویٰ ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا فی ایمان اللہ اور خدا حافظ